موسیقی اور خاص طور پہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو کراچی میں اگر ٹرافک چلتی ہے یہ پہیا گھومتا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری زندگیوں کا پہیا یعنی ہماری ملکی معیشت کا پہیا بھی گھومتا ہے لیکن کچھ نظر دالتے ہیں کراچی کی ٹرافک پہ کیونکہ آئے دن آپ اس طرح کی خبریں اور اس طرح کی بلٹن سنتے ہیں کہ جی آج اتنا زبردست قسم کا ٹرافک جام ہے ہر سڑک کے اوپر کے گھر پہنچنا مشکل ہے ہم نے کچھ نمبر پہ نظر دالی تو مجھے پتہ چلا کہ کراچی کی جو وہیکل پاپیلیشن ہے یعنی کراچی کی سڑکوں پہ جتنی گاڑیاں گھومتی ہیں جس میں چھوٹی بڑی موٹر سائیکل ورکشاں سب انکلوٹ کر لیں تو یہ تقریباً 28 لاکھ ہیں یعنی اگر مانا جائے کہ اس شہر کی آبادی سوا دو کروڑ کے قریب ہے تو 28 لاکھ کا مطلب ہے کہ ہر چار افراد کے لیے ایک وہیکل اس شہر میں موجود ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے اور ہمارا ماس ٹرانزٹ سسٹم اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے ویسے تو اگر آپ ترقی آفتہ ممالک کی طرف دیکھیں تو کسی بھی ملک کی کسی بھی شہر کی اگر پاپیلیشن ستر لاکھ کے ایک کروڑ کی قریب پہنچتی ہے اس سے پہلے پہلے تک انہوں نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کو پلان کر لیا ہوتا ہے اس کو انکوپریٹ کر لیا ہوتا ہے کراچی شہر میں ہمارے والد صاحب اور اس جنریشن کے تمام لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے پہل چلاہ کرتی تھی ٹرامز لیکن اب ایسا کوئی نظام ہم نہیں دیکھتے بہترین ٹرافک جامز کی سچویشنز رہتی ہیں اچھا جی اب یہ جو اٹھائیس لاکھ گاڑیاں ہماری شہر کی سڑکوں پہ روا دوا ہیں یا پھسی نہیں ہے ٹرافک جام میں اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ہر روز کراچی شہر میں تقریباً اٹھارہ سو نئی گاڑیاں ریجسٹر ہو کے سڑکوں پہ آتی ہیں اور اگر اوورال پوپلیشن دیکھی جائے تو تقریباً 54% اس میں موٹر سائکلس ہیں یعنی آپ جو سمجھتے ہیں کہ شاید جو ایمپریس مارکٹ ہے یا اندرون شہر صدر کی طرف اگر آپ چلے جائیں اور وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ شاید آپ کے پاس بائک ہو تو یہ بائک بھی کہیں نہ کہیں جا کے اٹک جاتی ہے حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ اس بارے میں آویرنس پہ لائے جاری ہے کیمپین کی جاری ہے کہ رونگ وے نہ آیا جائے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کیمپین کو چلتے ہوئے ابھی لگ بگ مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں نمبر بڑے انٹریسٹنگ ہیں 64,000 لوگوں کو ابھی تک ٹکٹ ایشو کیا جا چکا ہے کیونکہ وہ رونگ وے آ رہے تھے ون وے کی وائلیشن کر رہے تھے اور دوسری طرف اگر ایرس کی بات کریں تو 1100 لوگوں نے اسی حوالے سے ابھی تک حوالات کی ہوا کھالی ہے لیکن کیا کریں کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سمجھ کچھ نہیں آتا ہم پھر بھی اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں آپ کو بتاتی چلو اور شاید یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ لندن جیسے شہر میں اگر آپ وائلیشن کرتے ہوئے پائے جائیں یا آپ کی گاڑی سپیڈنگ کر رہی ہے اور اس کو کیچ کر لیا گیا ہے یا آپ اتنے محتاد بھی ہیں کہ جیسے ہی آپ کیمرے کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ سپیڈ لیمٹ کے اندر اندر اپنی گاڑی کو لے آتے ہیں تو آپ کو ایک خاص ٹریننگ کے لیے بتائیں اور اس ٹریننگ میں ایک بڑی امپورٹن بات آپ کو یہ بتائی جاتی ہے کہ جہاں جہاں آپ سڑکوں پہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں وہ صرف ایک کیمرہ نہیں ہے یعنی یہ صرف آپ پہ نظر رکھنے کے لیے کیمرہ نہیں بنایا گیا ہے بلکہ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی کاؤنٹی کے لیے ایک کیمرہ خریدنا ایک بہت میرے خواہد میں تقریباً اس کی کوسٹ وہ بتاتے ہیں کہ پانچ ہزار سے چھ ہزار پاؤنڈ کی قریب آتی ہے کیمرہ کی تو کیمرہ صرف اور صرف ایسی جگہ پہ نصب کیا جاتا ہے جہاں کہ ایکسیڈنٹس کے ڈیٹا کو جب دیکھا جائے تو یہ پتا چلے کہ وہاں پہ کم از کم تین سے پانچ اموات ہوئی ہیں تو اب آپ کا جو کیمرہ کو دیکھنے کا نظریہ وہ بلکل بدل جائے گا وہ کیمرہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے یا آپ کی گاڑی تیز جاری ہے یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے ہے کہ یہ موڈ اتنا خطرناک ہے کہ یہاں پہ کم از کم تین لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ کھویا ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی شہر میں انفورچنٹلی اس وقت ستر فیصد لوگ جو وہیکل چلا رہے ہیں ان کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں اور حد تل امکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں گھر پہ آ کوئی کوئی ڈرائیونگ لائسنس دے دے اور پھر آپ اور میں سوچتے ہیں کہ اس شہر کا یا اس ملک کا ٹرافک کا نظام کیوں نہیں بہتر ہو رہا کیا آپ دنیا کی کسی بھی ملک کسی بھی شہر میں یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اور آپ پھر بھی وہیکل دڑاتے گھماتے پھون رہے ہوں اور یہ صرف بچوں کی بات نہیں کر رہے یہ صرف ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو آپ کے گھر ہیلپ ہیں یا آپ کے ڈرائیورز ہیں ان کی تو پھر بھی روک تھام ہو جاتی ہے بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والے لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے بائک چلانے والوں کے پاس بائک کا لائسنس نہیں ہے ہیوی ٹرافک چلانے والوں کے پاس کئی دفعہ ہیوی وہیکلز کو چلانے والوں کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے تو یہ جو موت کا کھیل ہے ایک طرح سے ہم انسانی جان کو بلکل بھی یہاں پہ اہمیت فوقیت نہیں دے رہے ہیں یہ ہمارے لئے لمحے فکریہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کہیں گے صبح صبح لیکچر شروع ہو گیا لیکن واقعی یہ وہ چیزیں ہیں ہم آتے جاتے اپنے اردگے ٹرافک تو دیکھتے ہیں لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ان چیزوں کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں بہرحال اس کے بارے میں مزید بات کرتے رہیں گے آج کے ہمارے بڑا انٹریسٹنگ لائن اپ ہے آپ کو یہ بھی پتا چلیں کہ آج اسلام آباد میں آلس ویلز یعنی جو کہ ایک بہت سینئر یو ایس ڈپلومیٹ ہے ان کی آمد بھی متوقع ہے یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ پومپیو پہلے آئے تھے اور جو مذاکرات چل رہے ہیں جو روابط امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ہیں اس پہ میرے خیال میں بہت زیادہ سوچ بچار ہوگا باتچیت کو آگے بڑھائے جائے گا یہ بھی دیکھنے میں آرہا ہے کہ منڈے ہمارے بلکل پڑھو سی ملک یعنی ایران پہ جو نئی ایکنومک سانکشنز لگی ہیں جو خاص طور پہ ان کے تین چار انڈسٹریز کو اٹارگٹ کرتے ہوئے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں آئل کی یہ وہ سیکٹرز ہیں جس کے بھالے سے سانکشنز لگنے والی ہیں اور بقاعدہ پومپیو صاحب نے کہا ہے کہ ہم کرمبل کر دیں گے ایکنومی کو اور جس طرح کا ملائن ایٹیٹوٹ ایران کر رہا ہے جو کہ ان کے فورن پولیسی ڈیفرنسز ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا پاکستان پہ بھی کوئی اثر پڑے گا کیونکہ ہماری ایکنومی ہماری معیشت کو بھی اس وقت سہاری کی ضرورت ہے اس کو ریوائیف ہم کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا ہے تو ان سانکشنز کا کیا خدانہ خاصہ کوئی اثر پاکستان پہ بنتا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو انڈیپینڈنٹ ریلیشنز ہیں پاکستان اور امریکہ کی وہ کس نہج پہ ہیں کس طرح آگے بڑھیں گی that is going to be in focus today so that was the news لیکن آگے بڑھتے ہیں آج پروگرام میں تھوڑی سی بات نیوٹریشن کی بھی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر آئیشہ موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ ہم یہ جو خبریں اپنے ایک طرح سے فیڈ میں شامل کیے ہوتے ہیں ہمارے thought process کا حصہ بن جاتی ہیں صبح ہی صبح تو وہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے علاوہ کن چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے اچھی خوراک اچھی thoughts اچھے ideas ہم سب کے لیے important ہیں so let's welcome her on the show ڈاکٹر آئیشہ آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آج کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر جو trends ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں جی آئیشہ صبح صبح آپ کی ہمیں چہل قدمی کرا دی بہت بہت شکریہ آنے کا good morning to you please have a seat آپ بھی آتے ہوئے ٹرافک میں بھسیں کیونکہ آج ٹرافک کا ذکر ہو رہا ہے تو میں نے کہا تھوڑا اس سے ہی بات چید شروع کی جائے مجھے تو رکھتا ہے یہ روز کا معمول ہے روز کا معمول ہے اور خاص طور پر کراچی شہر میں کوئی rush آور نہیں ہوتا ایک زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ صبح سکول جانے والوں کا یہ آفس جانے والوں کا rush ہے اور واپسی پہ دوپہر میں کہتے تھے کہ جی ابھی سکول کے بچے واپس آرہے ہیں شام میں لوگ دفاتر سے واپس آرہے ہیں پھر اس سے اور آگے چلے جائیں تو early evening ہے weekend ہے آج شادیوں کا رکھ کر رہے ہیں تو اس لئے rush بڑھا ہوا ہے لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں کوئی timing ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو عادت سی ہو گئی ایسے جینے میں یا پھر اس طرح کہنا چاہیے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئی تو آئیشہ بتائیے آج خاص طور پر بات کرنا چاہتے ہیں کچھ نیوٹریشن کے حوالے سے کل بھی ہم نے اس سبجک کو چھیڑا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ فیدبیک آتی لوگ کے خاص سوالات ہوتے ہیں ایک تو نمبر ون میں پوچھنا چاہوں گی کہ فاس فوڈ یا اتنے زیادہ جو آپشنز اب آپ کو ریسٹورانز میں ملتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہلدی آپشن تو کہتے ہیں لیکن اگر میں اس کی ریسیپی کو غور سے دیکھوں اس میں بہت زیادہ کینڈ فوڈ کا بھی استعمال ہو رہا ہے اس میں ایک مجھے بیلنس نظر نہیں آتا کاربز ان پروٹینز کا یا تو وہ بہت لوڈڈ ویڈ پروٹینز ہوتا ہے ویڈ فیٹس ہوتا ہے آپ کیا کہیں گی لوگوں کو جو باہر کھانے کے شوقین ہے کس چیز پر نظر رکھیں اپنے اوپر امورٹن بات یہ ہے کہ اپنے اوپر نظر رکھیں اور اب جیسے سردیوں کی آمد آمد ہے تو آپ اپنے باہر جانے کو بلکل ہنڈویٹ پرسنٹ کٹ نہیں کر سکتے ہماری تو زندگی کی خوشی یہی ہوتی ہے کہ سب کا یہی ہوتا ہے کلینکس میں بھی جتنے آرہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر آئیشہ ہمارا ایک چیٹ ڈے تو دے دیں یا ہمارا ایک چیٹ ڈے ہمیں چاہیے تو ہم اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہنڈویٹ پرسنٹ لیکن اپنے اوپر نظر رکھنے کا مطلب یہ کہ you are visiting the restaurants frequently تو آپ اپنے آپ کو لوڈ کرنے پہلے سالڈ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو لوڈ کرنے پہلے سوپس کے ساتھ اب سردیوں میں سالڈ سے زیادہ ہمیں سوپس اچھے لگتے ہیں اور بہت فلنگ بھی ہوتے ہیں آپ کو مزہ آتا ہے گرم گرم آپ نے سوپ کا بول اس سے ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ پیٹ تو اتنا ہی ہے اگر ہم نے اس کو اچھی طرح بھر دیا ہے تو برین میں ہمارے سیگنلز چلے جاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر چکا ہے تو اس کے بعد جو ہم اپنا جو بھی چیٹ کرتے ہیں جو بھی ہمارا چیٹ میل ہوتا ہے اس کی کیالویز اٹومیٹکلی تھوڑی کم ہو جائیں گی اور ہم بڑا انٹیلیجنٹلی اس چیز سے لوگ اکثر مشورہ دیتے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو یا آپ نے پورا دن سے کچھ کھایا نہ ہو اور یہ مجھ پہ تو ضرور لاغو ہوتا ہے ڈاکٹر آئیشا کہ آپ سوپر مارکٹ میں جا کے کبھی شاپنگ نہ کریں کیونکہ اس وقت آپ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں چوکلیٹ سناکس آپ کو اس وقت ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور جب آپ اس کو خرید لیتے ہیں تو پھر بی ڈیفول کھاتے بھی ہیں سردیوں کی کچھ خاص سواغات ہوتی ہے اور جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کلی گلی میں ہمیں نظر آنے لگے ہیں ڈرائی فروٹس والے اور ان کی جو تنگ تنگ ان کی بیل بجری ہوتی ہے تو رات کو اچانک سے آپ کو جو نا آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ you should go out and get some dry fruits for yourself اور اس پہ ہاتھ رکتا نہیں ہے کتنا dry fruit لوگ کہتے ریکمینڈ تو کرتے ہیں کہ کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے ہند فل جو ماشاءاللہ ٹال ہے بڑے ان کا ہند بڑے اپنے ہاتھ کے حساب سے آپ کا جو ہند فل ہوگا وہ آپ کے ہاتھ کے حساب سے میرا ہند فل میں آپ کے ہند فل کے حساب سے چلوں گی تو میرا کیا بنے گا مٹھی بھر ٹھیک ہے اور وہ بھی یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ آپ اگر نٹس لے رہے ہیں تو ساتھ میں ایک بول کے اندر اپنے لئے فریش فوٹس بھی رکھیں اب آپ کو سرکوں پہ ہر طرف تھوڑے دنوں میں اورنجز نظر آنے لگ جائیں گے یقین کریں پورا سال انتظار رہتا ہے اورنجز کا اورنجز انار امرود ایک زمانہ تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سردیوں میں جب آتے تھے تو فروٹ شارٹ کی شانی کچھ اور ہوتی تھی اب تو میں کہتے ہوں فروٹ شارٹ میں صرف آپ کو بچارہ کیلا اور بچارہ سیب نظر آتا ہے اور آدھر وائز آل دی فروٹ شارٹ اب تو میں بچارہ چکی کو بھی رحم پڑا ہے بیا گیا مجرمد دیا ہے سرکہ سرگانہ بچارہ سرکرہ بچارہ کیا کہیں گے میں سرکھو گئر دیا ہے Fruٹ یہ آپ کے خواہد میں ایک اچھی حابیت ہے کیونکہ کبھی کہ بارے دیکھیں پھلکہ تو بتا نہیں ہوتا جب ہم اس کو کچھتے ہیں تو کھٹا بھی نکل آتا ہے تو اسگر آگر اگر اس کے رفعے تو ایسی چینی دانی چاہتے ہیں؟ نہیں ایسی چینی دانی چاہتے ہیں آپ ایک نیوٹریشنس جو خود ڈاکٹر بھی اس سے سوال پوچھ رہی ہیں یہ والا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو لوگوں کو گائیڈ ہی یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا سویٹ ٹوتھ ہے یا جو آپ کے میٹھے کی کریونگ ہے آپ اس کو فورٹ سے دور کریں تو اگر انہوں نے شگری ڈال کے کھانی ہے تو پھر تو وہ مقصد ہی فوت ہو گیا پھر بافل ہی کھا لیں اچھا دیکھیں جب آپ فوٹ کو اس کی اوریجنل نیوٹریشن پہ رکھنا چاہیں تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک زمانے میں ہماری مدرز جب سوپ بناتی تھی تو وہ بون براث ہوتا ہے یا یخنی ہوتی ہے یا چکن کو بھی وہ اوبالا جاتا تھا اب یہ جو آپ کو کوک فکس ملنے لگا ہے کہ جی پاکٹ والا ایک پاودر اس کو دالیں وہ یخنی بھی ہے اسی طرح چکن کیوب دالیں تو وہ آپ کا سوپ بھی بن جاتا ہے اس طرح کے سوپ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں یا یہ ڈی ڈو مور حام دن ایکچلی ڈویں گوڈ فرئی ایکچلی کوئی بھی چیز جب ہمیں پروسیس کرنی ہوتی ہے جو پروسیس فوڈز ہوتے ہیں وہ دو چیزوں کے ساتھ ہو ستے ہیں جن کو ہمیں پریزرف کرنا ہے ایک نمک اور ایک چینی دونوں سہت کے لئے بہت بر ہیں جتنا وزن نمک بڑھاتا ہے تیل یا چینی بڑھاتا ہو تو جب بھی کسی چیز کو آپ پریزرف کرتے ہیں اب یہ سوپس ہے اس میں میٹھا تو نہیں ہوگا لیکن نمک کی کونٹریٹی زیادہ ہوگی جو جیمز ہیں جیلیز ہیں اس میں شگر زیادہ ہوگا اچار چٹنیوں کو جب پریزرف کر کے ہم مارکٹ سے لائیں گے تو اس میں نمک زیادہ ہوگا یہی وارٹر ریٹینشن کرتی ہیں آپ کا بلڈ پریشر بھی انہی چیزوں سے بڑھتا اور وزن بھی اسی سے بڑھتا ہے ایک سولٹ جو ہوتا ہے وہ کتنا سارا پانی وارٹر مولیکیولز کو اٹریک کرتا ہے یہ ان کی اٹریکٹیف فورسز ہوتی ہیں تو کوئی جو ماہ کے ہاتھ کا اگر وہ سوپ بن رہا ہے یا وہ جو چکن کی یخنی یا وہ بونز جو گردن کی ہڈی کا سوپ اس کا تو نیمل بدل کبھی پیکٹس ہو ہی نہیں سکتا ہے چاہے کوئی بھی وجہ ہو یعنی جب آپ اچھی بات ہوتی تھی نا کہ سردیوں میں جب بھی پلاو بنتا تھا تو ہمیں یخنی زیادہ بناتی تھی اور سب کو آدھا آدھا کب کوئی اخنی پینا ضروری ہوتی تو یہ وہ گریٹ ہابیٹس جو آہستہ آہستہ ہمارے معاشر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لیکن اس میں دو چیزیں ہیں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ہی نہیں کہ ہم سوپس رپیئر کر سکیں وی آر ورکنگ وی آر آل بیزی ہزبین اس بیزی بچے بیزی اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو انہیلوی چیزیں کھانے سے بہتر یہ سمجھاتے ہیں کہ اگر وہ پیزا یا برگرز آرڈ کریں تو پھر وہ پاکٹ والا سوپ بنا لیں کیونکہ وہ والا سوپ دوسرا بنا نہیں سکتے جو ناشرل طریقے سے بنتا ہے لیکن ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی آج کل جی جتنے لوگ جم جاتے ہیں ان کو بڑا فیوریٹ ہے پروٹین شیکس پیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یوں لائک توس یعنی آپ یوں لائک پروٹین مل رہے ہیں اس میں کبھی کبھار اتنے یوں لائک پروٹین مل رہے ہیں انہوں نے تو سمجھ نہیں آتا what are these پروٹین شیکس are they good for us not good for us اچھا میں نے تو پروٹین شیکس کی تو اب اتنی ورائیٹی ہے کہ وہ پانچ سو سے لے کے پانچ ہزار تک کے بھی آویلیبن ہے اور ہر طرح کے اور کیلوری دنس فود میں آتے ہیں دیکھیں آیا تو یہ ہے کہ آپ کی اپیٹائیت بہت زیادہ تھی اور آپ نے وہ پروٹین شیک لیا ایک کلاس پی لیا اور آپ پورا دن آپ کا کام چل جائے گا you're full ٹھیک ہے امیجیٹلی اس کو دیا جاتا ہے ہم جیسے فیزیکل اکٹیوٹی والے جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر آشا میرا یہ جیم کا ٹائم ہے اور میں پروٹین شیک لے لیں تو ٹھیک ہے پروٹین شیک لے لیں میں نے ایک وقت خود پرسنلی اس کو ٹرائے کیا ٹھیک ہے میں نے جو پرسنلی اس کو محسوس کیا وہ یہ کیا کہ جو میں اپنی جیم کے پاس بعد ایگ لے لیتی ہوں یا سالیڈ یا سوپ اس سے زیادہ جب میں نے پروٹین شیک لیا وہ مجھے بہت میٹھا اور اس کے بعد مجھے لگا کہ میں خود پورا چینی سے بھر چکی ہوں I feel it's artificial آپ چاہے پانچ سو روپے کا لیں پانچ ہزار کا کلاس دیں جب آپ اس کا ذائقہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کا ایک عجیب سا آفٹر ٹیسٹ بھی ہے میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہم بچپن میں میں بیسٹ پروٹین شیک پیتے تھے Dr. Ayesha گرم دود میں کچھا انڈا دال کے اس پر دیند کر دیں اس کا تو کوئی اگر آپ کو انڈا نہیں پسند تو میبی 2 tablespoons of peanut butter in milk وہ بہت اچھا option ہے لیکن جو لوگ over wheat لوگ ہیں جن کا وزن بہت زیادہ ہے جن کا BMI بھی 30 پہ دار چکا ہے وہ جب پروٹین شیک پہ جاتے ہیں تو وزن گرتا ہے لیکن کیونکہ ان کا بہت زیادہ ہے تو وہ پروٹین شیک پہ جا رہے ہیں میٹھا جا رہے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہم جیسے لوگ جن کو اپنے آخری آخری کیجیز ختم کروانے ہوتے ہیں یہ بہت ڈھیٹ والے کیجیز ہوتے ہیں جو نہیں جا رہے ہوتے ہیں یہ پروٹین شیک لینے سے فائدہ نہیں دیں گے we will gain more weight rather than losing یہ اس کے پیچھے ہے and the weight behind it might be the lean muscle that you're gaining because protein سے آپ کا lean muscle بڑھتا ہے of course اگر اس کے ساتھ آپ strength training یا weight training کریں اس پہ بات کریں گے خاص ہو پہ جو انہوں نے BMI کا ذکر کیا ایک چھوٹا سا break لیتے ہیں and we'll be right back آپ کتنا اس کو accurate indicator سمجھتی ہیں BMI کو I'm sorry live میں اکسر ہی ہو جاتا ہے ہم شروعات ہی کرنے لگے تھے welcome back to آج پاکستان اور بات کی جا رہی ہی ہے جناب تبدیلی کی اس سے پہلے ہم تکر کر رہے تھے نیوٹریشن کا ڈاکٹر آئیشہ ابھی بھی ہم آئے ساتھ ہیں ٹکر ہم نے سوچا کہ آج کی جو top stories ہیں وہ پہلے آپ کو سنوائی جائیں جناب علی آج کی top stories اور آج in focus پہ نظر ڈالتے ہیں let's take a look ہم ذرا caution کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے پاکستانی stuntman کے کرتب لیکن پہلی ایک نظر دوسرے کرتب کی طرف یعنی جو شہر پسند اناثر ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ فل طرح سے activate ہوئے ہوئے تھے دو روز ان کو ملے شہر میں ایک طرح سے پورے ملک میں ہی کوئی خاص شہر میں نہیں ہر جگہ توڑ پھوڑ اور ایک عجیب افرا تفریح شہر پسندی کی فضا قائمتی اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ law enforcement agencies نے اب سخت اقتامات کیا ہیں سیکھڑوں لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں لیکن یہ نیوز ساتھ ساتھ نے کل رہی تھی and you could see that prime minister عمران خان جب چائنا گئے تو وہ پاکستان کے معاشی خوشحالی کے لیے قدم اٹھا رہے تھے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے تو یہ parallel realities پاکستان کو کتنا نقصان پہنچاتی اس پہ ہم نے بات کرنے کی آج کوشش کی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ تبصرہ پیش کرنے کے لیے اس پہ تجزیہ پیش کرنے کے لیے منصور علی خان سینئر جورنلسٹ ہیں السلام علیکم منصور سب سے پہلے دورہ چین کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سی پیک کے حوالے سے ہم کافی گفتگو کرتے رہتے ہیں بہت سارے پروگرامز آپ نے بھی کیے ہم نے بھی کیے یہ جو وزیراعظم کا دورہ چین رہا اس میں آپ کتنی مصبت ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں پاکستانی معیشت کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے کہ چین کا دورہ ہے اس کو تو سب سے پہلے ہمیں اسے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کتنا سکسیسول تھا کیونکہ جو وعدے کہے گئے تھے اور جو اس دورے سے پہلے پوری حکومت کی مشینری نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا کہ جناب اربوں روپے آنے والے ہیں اور چین جو ہے اسی طرح جس طرح سعودی ارب سے ہمیں ایک اچھا پیکج ملا تھا وہ ہمیں چین سے بھی ملے گا اس حوالے سے اب تک کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہوئے ہیں جس قسم کے علانات ہوئے ہیں اس میں مستقبل کے اندر دوبارہ میٹنگ سی بات ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو ہمارا روڈ ناب بنا ہوا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے کلچرڈ ایکسچینج کے حوالے سے مویو سائن ہوئے ہیں پندرہ مختلف مویو سائن ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ٹھوس کوئی اقدامات نظر نہیں آرہے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہمیں ٹیبل کے اوپر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور یہ پیسے ملے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہمیں سعودی ارب سے ملا تھا تو ابھی میرا خیال میں چیلنجز کا آغاز ہے وزیراعظم کے ابھی اس ہنڈرڈ ڈے پلان کے اندر تقریباً اسی دن آج پورے ہو چکے ہیں اور بیس دن ابھی صرف باقی ہیں لیکن وہ جو سو روزہ پلان ہے اس سے ہم ابھی کوسوں دور ہیں جو وعدے کیے گئے تھے کہ جناب سو روزہ پلان کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا پرانی ٹرینوں کو نیا نام دے کر لانچ کیا گیا ہے کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جو پچھلی حکومت کے چل رہے تھے انہی کے نام تبدیل کر لیے گئے کئی ایسے پروجیکٹس ایسے ہیں کئی ایسے پارکس ہیں جن کے نام تبدیل کر دیے گئے کچھ مجھے یہ خبر بلی ہے فورس ریپارٹمنٹ کے اندر پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال پر آنے پروجیکٹس کو نکال کے ان کو یہ شو کروانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جناب وہ جو دس بلین ٹری پروجیکٹ ہے اسی کے اندر یہ درخت بھی شامل ہیں یہ پلانٹس بھی شامل ہیں تو اس طرح کی ایک میڈ اپ قسم کی میک اپ قسم کی جو پروجیکٹس انکرسٹنگ تجزیہ ہے منصور آپ کا یہ سوالے سے کیونکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ آپوزیشن کی طرف دیکھیں تو وہ کئی کامیابیاں ہیں جو اچیومنٹس ہیں حکومت کی وہ کہتے ہیں جی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے لیکن جب حکومت ان کا کلیم لیتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نام بدل دیے جائیں گے بارال مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو کاروائی کی جاری ہے ان سے اکڑوں افراد کے خلاف جنہوں نے اشارت کی جنہوں نے توڑ پھوڑ جاری رکھی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا واضح پیغام وزیراعظم پاکستان نے دیا تھا جس وقت یہ انہیں اپنا آخری خطاب کیا لوگوں سے بات یہ کی کہ اس طرح کی کوئی بھی اگر کاروائی ہوئی تو اس کو بڑا سختی سے نپٹا جائے گا ریاست سے مت ٹکرانا ہی ان کا واضح پیغام تھا یہ جو اس وقت کاروائی کر رہے ہیں لار انفورسمنٹ ایجنسیز اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں تقریباً بودھ کی رات کو وزیراعظم عمران خان نے یہ خطاب کیا تھا قوم سے اور بہت اچھا خطاب تھا میرا خیال میں پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں ون اف دا گریٹ سپیچز وہ اس وقت دی گئی تھی لیکن افسوس کی بات یہ کہ صدراج جسے کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دن ورڈز ورڈز اس دن بہت اچھے تھے لیکن ایکشنز ہمیں نظر نہیں آئے بہتر گھنٹے لگے کہ جب وہ دھرنا ختم ہوا بہتر گھنٹے کے اندر اندر پورے پاکستان کے اندر مختلف شہروں کے اندر آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی گئی لوگوں کی دوبانوں کو لوٹا گیا گاڑیوں میں سے لوگوں کو نکال کے بچوں کے سامنے زدقوب کیا گیا ایسی لاقانونیت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جو اس دن ان بہتر گھنٹوں میں ہمیں دیکھنے میں ملی تو میرے خیال میں ابھی بھی جو ہے وہ ہم لوگ بہت دور ہیں اس حدف سے کہ ہم نیا پاکستان کے اندر جس میں ایک عام پاکستانی سڑک پہ چلتے ہوئے کہہ سکے کہ ہاں میں اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہوں محفوظ محسوس کرتا ہوں قانون میرے ساتھ ہے میرے ساتھ کھڑا ہے اگر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو قانون جو ہے اس کا رستہ ضرور رکے گا ہم اس سے بہت دور ہیں اگر آپ بعد میں جا کے یہ انانونسمنٹ کریں کہ جناب اب آپ ہمیں ویڈیوز بھیجنا شروع کریں اب ہمیں تصاویر بھیجنا شروع کریں بہت دیر ہو چکی ہے اب تو وہ لوگ جن کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا ہے ان میں سے کئی ایسے لوگ تو ڈر چکے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے ہی وہ تصاویر یا ویڈیوز نہیں دینا چاہتے کہ اگر یہ نہ ہو کہ ہمیں بعد میں آکے ہمیں بھی ٹارگٹ کیا جائے منظور ایک اور ایریا کے طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گی جو ہے میڈیا لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ ایسی لاقانونیت ہم نے پہلے نہیں دیکھی تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی اگزاجریٹڈ بات ہوگی کیونکہ ایسے تو کئی موقع پاکستان کی تاریخ میں آئے ہیں اور کچھ زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار ساتھ میں جب ہم نے دیکھا کہ محترمہ بنظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد بھی یہ تو بہتر گھنٹوں کی آباد کر رہے ہیں وہ تو ایک ہفتہ ایک لاقانونیت کا ایک عجیب سا دور تھا بھارہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پریشر ونٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی اگر بہت زیادہ زدو کوپ کی جاتی تو شاید یہ معاملہ اور ہاتھ سے نکل جاتا اس پہ میں نے آپ کی رائے جانی دوسرا اب معاملہ ہم ذرا سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کو ریگلیٹ کرنے کا حوالہ دیا جارہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ریزسٹنس آئے گی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ قدگن لگائی جارہی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پہ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی اس وقت جو نفرت انگیزی کی ہے اس کے لیے ضروری ہے ایسا کرنا سوشل میڈیا کو ریگلیٹ کرنے کی یہ جو بات ہے یہ بڑی ٹرکی سیچویشن ہے اس سے پہلے پشلی حکومت کے اندر مسلمی نون کی جب حکومت تھی تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان طریقہ انصاف کی گرمیٹ نے پاکستان طریقہ انصاف اس وقت آپوزیشن میں تھی انہوں نے بڑی سخت تنقید کی تھی اس بات کے اوپر کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف یہ سمجھتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے زیادہ ووٹرز ہیں ان کے زیادہ سپورٹر ہیں اور اس وقت پشلی حکومت کے اندر اگر اس قسم کا قدم اٹھانے کی کوشش کی جاتی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے گا اب ایسے موقع کے اوپر کہیں اس کی آڑ کے اندر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہیں اس کے اوپر سلم لگانے کی تو کوشش نہیں کی جاری کہیں اس کو تو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاری یہ بڑا ایک سنسٹیو میٹر ہے ہاں اگر کوئی فنڈمنٹلزم ہے جو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے یا ایکسٹیو میٹر ہے اس قسم کے ویوز پلانے کی کوشش کر رہا ہے تو میرے خلال میں اس کے خلاف تو ضرور کاروائی ہونی چاہیے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ٹوٹر کے اوپر خادم رزوی صاحب کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو ٹوٹر نے سسپنڈ کر دیا ہے اس قسم کی کاروائیاں ضرور ہونی چاہیے لیکن اس کی آر کے اندر اگر آپ سے اختلاف جو آواز بلند کر رہا ہے اس کی آواز کو اگر بند کر دیا جائے اس قسم کی کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھتے ہیں منصور صاحب یہ جو خادم رزوی صاحب کا ٹوٹر اکاؤنٹ فائنلی جب اس کو بند کیا گیا اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ شیری مزاری صاحبہ نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا پھر فواہ چودری صاحب کو اس میں بیچ میں آنا پڑا بحیثیت ایک انفرمیشن منسٹر کے تو یہ نفرت انگیزی کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بہت سارے پرومننٹ ہمارے ہی بیچ میں جورنلسٹ جو کمیونٹی ہے اس میں بھی کئی ایسی باتیں جو ہم آن ائر نہیں کہہ سکتے یا ہم لکھ کے شایع نہیں کروا وہ ہم ٹوٹر پہ کہہ رہے ہیں تو یہ اس حوال اس تو ایک مضبط قدم ہوگا کہ اگر تھوڑا سا ریگیلیٹ کریں ہم اپنے آپ کو سیلف سنسر میں لے کے آئیں اور ذمہ داری کے ساتھ کوئی بھی انفرمیشن آگے بڑھائیں دیکھیں میرے خیال میں اس سلسلے میں پہلے بھی بلاب آپ کی یہاں پہ میں ایک کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں میرے خیال میں اپوزیشن کی طرف سے اس قسم کا ریاکشن آنا حکومت کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے اور اگر ریلیجیس ایکسٹریمیسم کو ختم کرنے کے لیے صدرہ ہم لوگ اگر ایک پیچ کے اوپر آ جائیں جس میں اپوزیشن کی جماعتیں حکومتی اتحاد کی جماعتیں یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اب جس طرح ابھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی ایک وہ بھی پروٹیس کرنے لگی ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ انہوں نے بھی اس ایشو کے اوپر ایک اپنی لائن لی ہے انہوں نے دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ وہ نہیں آکے کھڑی ہوئی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیچ پر آنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کا مذہب کو استعمال کرتے ہوئے اگر کہیں پہ فتوے دیے جائیں گے یا حکومت وقت کے خلاف اس قسم کے مظاہرے ہوں گے جس میں عام انسان کی عام پاکستانی کی جان و مال جو ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کی جا سکتی تو یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہوگا کیونکہ آج یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس سے ٹارگٹ کیا گیا یہ گیرنٹی نہیں دی جا سکتی کہ اس کے بعد آنے والی حکومت ہوگی دوہزار تئیس میں جب انتخابات ہوں گے اور اس کے بعد جب اگلے انتخابات ہوں گے ان حکومتوں کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہوگا ابھی سے اس میرے خیال میں یہ جتنا بڑا جن ہے منصور ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ جب ہم اکثر معازنہ کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے بھی تو دھرنا دیا تھا تو انہوں نے اپنا ایک سال پورا کا پورا ایک طرح سے فیول پاور اگزاوسٹ کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تو انہوں نے ایک پیسفل سٹن کا فیصلہ کیا تھا یہاں پہ تو آپ خود جیسے دے رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو صرف اسی دن ہوئے ہیں اور اندیا دیا جا رہا ہے سڑکوں پہ آنے کا احتجاج کرنے کا اور ایک کے بعد دوسرا مسائل کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ جو آپ ہنڈرڈ ڈیز کا پلان یا اس کی اچیومنٹس مسنگ پاتے ہیں اس میں سب سے بڑی تو یہ پرابلم یہ بھی آ رہی ہے کہ ہم سیاسی طور پہ کافی منتشر ہیں لیکن پھر بھی آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی یہ ایک پیج پہ تمام سیاسی جماعتیں کیسے آئیں گے اور خاص طور پہ وزیراعظم عمران خان کی کیابنٹ ان کے وزراء اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں جہاں تک بات حکومت کی ہے تو حکومت کے اندر گوڈ کاپ بیٹ کاپ کی پالسی لگ رہی ہے اسد عمر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جب انہوں نے قومی اسیبلی کے اندر خطاب کیا تو بڑی میٹھی زبان استعمال کی انہوں نے کہا ہمیں گائیڈنس چاہیے آپوزیشن کی جانب سے زرداری صاحب بھی ہمیں گائیڈ کریں بلاول صاحب بھی ہمیں گائیڈ کریں اور اس سے پہلے انہوں نے وہاں پر اس موقع کے اوپر ایسن اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کا بھی انہوں نے نام لیا تو وہاں پہ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں فواد چود کے جب کھڑے ہوتے ہیں مراد صحیح جب آکے کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑی ایک سخت لینگویج یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں چور اور ڈاکو کو چور ڈاکو نہ کہوں تو اور کیا کہوں تو دونوں قسم کی پالسیز لے کر پاکستان طریقہ انصاف کی انصاف کی حکومت چل رہی ہے اور دیگر اپوزیشن لیڈرز کے خلاف بھی اتصاب کا عمل یہ چلتا رہتا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی ایک شخص بھی وہ سلاکھوں کے پیچھے نہ جائے تو آپ چاہے جتنا مرضی کڑا اتصاب کر لیں آپ جتنا مرضی یہ بات کہیں کہ جناب ہم نیوٹرل ہیں ہم کسی کو فیور نہیں کر رہے جب تک پاکستان طریقہ انصاف کا بھی کوئی ایک بڑا آدمی پیچھے نہیں جائے گا ان سلاکھوں کے لوگ اس کو اتصاب نہیں انتقام ہی کہیں گے بہت بہت شکریہ منصور ہمارے ساتھ رہنے کا اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ ویکی پولٹیکس is not the way forward for پاکستان or for any country تو خاص طور پر آپ کی بات یہاں پر بہت مائنے رکھتی ہے بہت وزن رکھتی ہے کہ across the board accountability بہت ضروری ہے ہمیں ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آئیشہ موجود ہیں ڈاکٹر آئیشہ سے ہم بات کر رہے ہیں nutrition کے حوالے سے ایک آپ کا سوال جو میں نے جاتے جاتے ان کے سیگمنٹ میں چھوڑا تھا کہ BMI کتنا accurate ہے وہ بھی ان سے کریں گے لیکن ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں and we'll be right back welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یہاں ہم بات کریں گے تھوڑا BMI کے حوالے سے ڈاکٹر آئیشہ آپ نے کہا BMI بلکل بھی accurate نہیں ہے لیکن بہت سارے جیمز میں نہ صرف BMI بلکہ machines ہوتی ہیں they look exactly like a weighing machine اور وہ آپ کے body fat کو بھی calculate کرنے کی کوشش کرتی ہیں you think that's accurate میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ BMI بالکل ہی inaccurate ہے یا وہ ہے BMI is a very strong indicator بلکہ اکسار ابھی تک وہی یوز ہی ہوتا رہے ہیں BMI is equal to height weight in kg divided by height in meter square یہ اس کا فورمیلا ہے لیکن یہ ہے کہ جن جن جنس کے اندر fat calculate کیا جاتا ہے وہ بہت زبادست ہے اور ہم لوگ جو لوگوں کو easy طریقے سے سمجھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ abdominal waist circumference ہمارے یہ بہت مسئلہ ہے ہم ازیان میں کیوں BMI zara سا کام ہو گیا جیسے میرے سامنے ایک صاحب ہیں ساحب آئے اور ہم نے ان کا BMI calculate کیا اور 24 آ گیا ان کو دیکھا نہیں ہے اور میرے نزدیک 24 بہت ideal BMI ہے so یعنی the weight distribution ہمارے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری abs پہ یا ہماری lower body پہ fat زیادہ چڑھتا ہے کیونکہ ہم شاید زیادہ sedentary کام کرتے ہیں یا پھر آپ نے کہا insulin resistance ہے central obesity ہمارے ہاں زیادہ ہے ایک تو ہم sedentary ہمارا لائف سٹائل ہے اور دوسرا insulin resistance insulin resistance جو ہے ہمیشہ یہاں پہ 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 ٹھیک ہے اور یہی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کے پہت بہارے ہیں آپ کو بے شکر کہ انسان نومل بی امائی کا ملے لیکن ہمارے نزدیکو ہیلتی نہیں ہے بکر اس کا تو آپ کا waist circumference اگر آپ measuring tape آرام سے گھر میں ہوتی ہے موجود تو 30 کے اندر اندر آپ کا لیڈیز کے آنا چاہیے اور 34 سے کم ہونا چاہیے جنس کے اور خاص ہو پہ ہارٹ ڈیزیز اس بیل اگر آپ کا پیٹ اتنا نکلاوا ہے تو آپ کا آپ بیسٹی کی طرف بھی ہیں فیٹ پومپننٹ بھی زیادہ ہے تو آکر آئیشہ جو عام ایک لوگوں کا خیال ہے کہ وزن کم پھر بھی ہو جاتا ہے فاکے کر کے کوئی 42 دے چیلنج کر کے لیکن جو آپ دوسری بات کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پیٹ اگر نکل آیا تو اس کا واپس فلیٹ ہونا بڑا مشکل ہے یہی سب سے مشکل ہے ویڈ بھی ریڈیوز ہو جاتا ہے سب سے لاشت جو فیٹ جس جگہ سے جاتا ہے وہ یہی ویسٹ سے ہی جاتا ہے آپ کا لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فیزیکل ایکٹیوچی کے زیادیے گرنچز کریں آپ اٹھک بیٹھک کریں خواتین جو ہیں ہمارے اور زیادہ پوبلمز اس لیے کہ ہمارے میڈز آرہی ہوتی ہیں اور وہ جھاڑو اور پوچھا یہ کام کر رہی ہوتی ہیں میڈز اپنے آپ میں ایک پروبلم ہے کئی خواتین اس بات سے تھوڑا سا agree کریں گے کہ وہ جتنا آپ کو تنگ کرتی ہیں but that's a topic for another day پوراں واپس آئے گا جی thank you so much for that اور اب ہمارے ساتھ پروگرام میں جو ہمارا سیگمنٹ آپ کو بہت پسند ہے ملو پاکستان سے آج ہم آپ کو مل با رہے ہیں ایک زبردست ٹنٹ مین جن کو پاکستان سٹرونگ مین بھی کہا جاتا ہے ان کو لقب دیا گیا ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں غلام فاروق اسلام علیکم فاروق غالق سلام thank you so much میڈم سب سے پہلے میں آج ٹی وی کے مارنی شو آج پاکستان کا شکر گزار رکھا آپ لوگوں نے انوائٹ کیا مجھے thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں موجود ہونے کا آپ کے سٹنٹ ہم دیکھ رہے تھے فاروق یہ شوق کیسے پیدا ہوا اتنے خطرناک سٹنٹ کرنے کا یعنی انسان کو اپنے اوپر جتنا بھی اعتماد کیوں نہ ہو اور خطروں سے کھیلنے کی عادت بھی ہو لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ تھوڑا جھجکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس میں کیسے انٹرسٹڈ پایا بسم اللہ الرحمن رحمن میرا نام غلام فاروق میرا تعلق سب بلوستان کے فاروق یہ سٹنٹ کی آپ تیاری کیسے کرتے ہیں کیونکہ بظاہر تو یہ بہت مشکل ہیں اور اس میں ذرا سے بھی اگر انیس بیس کی بھی مسٹیک ہو جائے تو کافی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے بلکل اس میں نقصان ہوتا ہے بندے کو چھوٹ بندے کو لگ جاتا ہے لیکن بیسکل جونہیں اس کا سلوہ سلوہ پیکٹس وغیرہ کرتے رہتے آستہ آستہ ہوتے ہوتے پیکٹس کی فیملی کیا آپ کے خاندان والے آپ کی فیملی اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کام اتنا خطروں سے بڑھا ہے کوئی آپ کو منع کرتا ہو فیملی میں سے جی بلکل فیملی والے تو منع کرتے ہیں سپیشلی جونہیں میرے مدر ہے وہ مجھے بہت منع کرتے گئے آپ جونہ اس طرح مات کر یہ جونہ خطرنا کیل ہے بہت بندے کو نقصام ہو جاتا ہے جی تو فیملی والے منع کرتے ہیں بلکل لیکن میرے میں کچھ پاکستان کے لئے کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے پاکستان پوری ورلڈ میں روشنگ کرنا چاہتا ہوں میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اٹھارہ سال میں نے محنت کیا ہے محنت کے سلام مجھے یہ مل گیا کہ دنیا کے سب سے بگیس ٹیلنٹ شو اس وقت ورلڈ کا سب سے بڑا ٹیلنٹ شو ہے اس نے مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام کے لئے چوبیس نمبر دو اٹھارہ کو میرا شو بھی اس میں بھوک پاکستان کے لئے بہت بڑا عزاز کی بات ہے بلوستان کے لئے عزاز کی بات ہے پاکستان کا پہلا بندہ میں ہوں جس نے دنیا کے سب سے بڑے پرفارمس کے لئے بیٹش گوٹر شو مینویٹ کیا گیا ہے زبردست اور ہمیں بھی آپ پہ بہت فخر ہے فاروق مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ جو آپ کی پرفارمنس ہوگی اس کے لئے خاص سٹنٹ تیار کر رہے ہیں جیسے ہر سٹنٹ من کے ذہن میں ایک ایڈیال سٹنٹ ہوتا جو کرنا چاہتا ہے جو دنیا کو حیران کر دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے جی بلکل اس میں میں تین فرم کر رہا ہوں فرسٹ میرا پرفارمنس دو آزار کے جی باری گاڑی کو میں سٹنٹ شو میں کر رہا ہوں دو آزار کے جی گاڑی میں سٹنٹ سٹنٹ دوسرا میرا جو ایکٹ کیونکہ جنہ بریٹش کو ٹیلنٹ شو ہے کزا شو ہے جنہ ہر بند کو پروگرام انوائیٹ نہیں کرتا ہے اس کے لئے لاکھوں اپلیکیشن سن کو موصیل ہو جاتے ہیں آپ سکلز کو دیکھتے ہیں اس میں کیا ٹیلنٹ ہے اس میں کیا اسکلز ہیں دنیا کے خاص خاص بندوں کو جنہ پانچ پانچ سا سے اس شو کے لئے ٹیلنٹ ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گے وقت میرے پاس کم ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر سٹنٹ مین کا یا جو دنیا کے بہترین اس طرح کے پرفارمرز ہوتے ہیں یعنی کیونکہ سارا گیم جو فوکس کا ہے کہ کتنا آپ کا انداز آپ کا کتنا فوکس طریقے سے آپ اپنے آپ کو لے سکتے ہیں تو جب آپ کو سٹنٹ کرنا جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے آپ تھوڑی دیر خاموش رہنا چاہتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے خاص دعا پڑھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو فوکس لانے کے لئے بلکل آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے اس کے سپورٹ کر یہ موکہ بار بار چانس مجھے نہیں ملے گا تاکہ میں پاکستان کا پوری ورلڈ میں روشن کروں میرا ایک ریکویسٹ اور بھی ہے کہ میں ہر چینل پر دعویٰ کرتا کو کہنا چاہوں گی کہ ہم جب فورنرز کو اس طرح کے سٹنس کرتے وے دیکھتے ہیں تو ہم بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سہولتیں موجود ہیں ان کے پاس ایک سیفٹی نیٹ بھی ہوتا ہے اور جس طرح خاص سور پر مشن امپوسیبل سیریز جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ٹوم کروز کے سٹنس دیکھ کے بہت خوش ہوتے جب ہاں لوکلی لوگ اتنی ہی محنت کر رہے ہیں تو ان کو بھی سرہانے کی ضرورت ایک چھوٹا سا بریک لیں گے and then we'll be back with آج پاکستان and welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور ایک بہت ایمپورٹن سبجک جس کے حوالے سے ہم کافی دنوں سے پلان کر رہے تھے کہ ہم ضرور ایک پر سٹنگ کریں اس کے بارے محسوس تو کرتے ہیں لیکن شاید اس کے اتنی روشن داتے آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے میں نے ایک سماجی تجربے کی طرف اس سے شروعات کی تھی اپنے پروگرام کی کہ اگر ہم دو بچوں کو جو نو عمر ہو میلے کچھ ایلے سے کپڑے پہنا کر بھیج دیتے ہیں سڑکوں پر تو ایک بچہ جس کو آپ بھیق مانگے بجائے اس کے دوسرا بچہ جس کو آپ نے سمان دیا ہو اور کہا جائے کہ اس کو بیج کر آئے اس سماجی تجربے میں ہمیں پتا چلا کہ وہ جو بچہ جو بھیق مانگ رہا تھا وہ کئی گناہ زیادہ پیسے لے کے واپس لٹا بنسبت اس بچے کے جو چیزیں بیچنے کی کوشش کر رہا تھا تو ایک طرح سے جو ہمارا روئیہ ہے جو ہماری سماجی روش ہے شاید ہم بھیق مانگ کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں ہم کسی کو مدد کر کے یا اگر کوئی بچہ آپ کہے مجھے بھوک لگی ہے بغیر کچھ کہے وے آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن یہ اس کی اب ایک عادت بندی جا رہی ہے اس کو یہ آرام سے پیسہ مل رہا ہے شاید وہ اس کو مزدوری کر کر کسی طرح اپنے لئے کوئی ذریعہ مارش پیچ کریں اگر آپ پاکستان کے آئین کی طرف دیکھتے ہیں تو گدہ گری بھیک مانگ یا کوئی بھی اس دیکھے اسی کا حوالہ دیکھے آپ سے پیسے مانگ گے تو یہ اس کے اوپر کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا کیا سیفٹی نیٹ ہے ایسے بچوں کے لئے چاہے وہ بے شک اپنے گھر سے بھاگے وے کیوں نہ ہو یا اتنے کم سن ہو کہ شیرخوا ایج میں ہوں اس کے لیے ہماری حکومت کیا کر رہی اور بہیسیت معاشرہ ہمیں کیا کر نا چاہیے آج سب سے پہلے اس پہ بات کرنے کے لیے مرتضی وحاب صاحب اور پرومننٹ پولیٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے مرتضی صاحب سب سے پہلے جو ہمارا سبجکٹ گداغری کے حوالے سے اور جو بچوں کو اس میں استعمال کیا جاتا ہے کیا رائے آپ کی اس کے لیے کہاں پہ بہیسیت معاشرہ ہمارا ایک فیلیر ہے اس کو ہم کیسے ہاو کن بی کریکٹ سدرا بہت اچھا اپنے ٹاپک چنائے اور یہ میرے دل سے بڑا قریب ہے اس اشو کو میں جیسی نئی سند حکومت آئی اگست کے مہینے میں جو دوسری کابینا کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں اس اشو کو ایڈنٹیفائی کیا کابینا کے سامنے اور دو باتوں پر بات کی گئی ایک جو گداغر شہر میں گھوم رہے ہیں اور دوسرا گداغروں کے ساتھ بچے جو ہوتے ہیں جی ان دونوں اشوز کو میں نے ایڈنٹیفائی کیا چیف منسٹر صاحب نے کابینا نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر ہیلتھ منسٹر صاحبہ تھی سوشل ویل فیر منسٹر تھے اور میں تھا ہم نے اس معاملے کو تمام قانونی تجویز دی ہے وہ یہ دی ہے کہ جو بچوں کو گداغری کے مقاسد کے لئے استعمال کیا جا رہے ہیں اس کو فوری طور پر روکا جائے اور ان بچوں کو ہم جو شیلٹر ہوم چل رہے ہیں ڈیفرنٹ شہر کے اندر ان میں ٹرانسفر کیا جائے تاکہ یہ جو بچوں کو پیشے میں انوالف کیا جا رہے ہیں اس کو روکا جا سکے اور بچوں غلط استعمال اس تحسال اس چیز پر نہ ہو سکے دوسری طرف ہم نے ایک اور پروپوزل یہ دیا ہے کہ ہمارا اگزیسٹنگ قانونی فریمورک ہے وہ بات کرتا ہے شیلٹر ہومز کی ان جنون گداغروں کے لئے ہم ایک کیمپین کے لئے پروسیس سٹارٹ کریں گے جمعیرات کو انشاءاللہ کابینہ کے سامنے یہ معاملہ جائے گا اور کابینہ جب فیصلہ کرے گی تو آپ دیکھئے گا سہی طریقے سے عمل درامت بھی انشاءاللہ کیا جائے گا مرتضی تھوس اقتامات کی ضرورت ہے ہمیں خوشی یہ جان کر بقاعدہ کابینہ کے اجلاس میں اس معاملے کو اٹھا جائے گا اور اگر ہم اس کو کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں تو بڑی خولناک پاترنز ہمارے سامنے آتے یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے جو انسائٹ دی جاتی ہیں کہ جو کمسن بچے اس عمل میں استعمال کیے جا رہے ہیں ان کا بقاعدہ میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کو جان کے بہت تکلیف دے بات ہوگی کہ یہ بچوں کو خواب آور چیزیں نشہ آور چیزیں دے کر بھی ان کا پورا دن استعمال کیا جاتا ہے تو یہ میرے خطرناک ٹرینڈز ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس گدہ گری کو روکا نہیں گیا تو یہ لوگ ایک پروفیشنل دھندے میں انوالو ہو گئے ایک پروفیشنل طریقہ کار ہے جگہیں بکتی ہیں اور یہ پورے ملک میں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے اور اسی لیے سندھ حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ پلان طریقے سے ان کو ختم کیا جائے اس لیے ہم نے پہلے مرحلے میں فیصلہ یہ کیا ہے جو ہمارا پروپوزل ہے کہ بچوں کو جو استعمال کیا رہے اس چیز کو فوری طور پر رکا جائے اور اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز میں جو لوگ پروفیشنل یہ کام کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے جو جنون لوگ ہیں جن کے حالات خراب ہیں جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ان کے لئے انشاءاللہ وہ شیلٹر ہومز کا کانسیپٹ آئے گا جہاں پر ان کی نگہ داش کی جا سکے لیکن جو لوگ پروفیشنل یہ کام کر رہے ہیں جنہوں اس کو دھندا بنا لیا پیشہ بنا لیا ان کے اوپر انشاءاللہ کاروائی کی جائے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کابینہ فیصلہ کر لے اس کے اندر کمپلیٹ کوڈنیشن کے ساتھ جس کے اندر سیویل ایڈمنیسٹریشن بھی ہوگی پولیز بھی ہوگی اور آپ کے جو منتخب نمائند سب مل کر کام کریں گے تاکہ اتنا بڑا ایک پروبلم جو ہمارے ملک میں شہر میں اس کو ختم کر سکیں یہ لوگ نہ صرف ایک دھندا چلا رہے ہیں بلکہ سیکیورٹی حیزرڈ بھی ہے پرائیویسی کا بھی ایشو ہے لوگ کو آکے تنگ بھی کرتے حراسہ بھی کرتے تو میں سمجھتا ہوں سسٹیمیٹک طریقے سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تاکہ یہ پروبلم ختم کر سکیں میری گزارش آپ میڈیا کے دوستوں سے بھی ہوگی اور اپنے شہریوں سے بھی ہوگی کہ اس میں حکومت کا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کر اس پروبلم سے نکل سکیں بلکل بہت بہت ہمارے ساتھ ہونے کا مرتزہ اور جو مدد آپ ان کی بھیگ دے کر کرنا چاہتے ہیں شاید ان شیلٹر ہومز میں یا جو سسٹیمیٹک طریقہ حکومت نکالے گی اس میں اپنی امداد دے دیجئے تو آپ ایک دیرینہ مسئلے کا حل بھی نکال پائیں گے اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ میرے کراچی سٹوڈیوز میں بھی بڑا ہی زبدست پانل موجود ہے اس مختلف انگل سے اس کی مختلف انسائٹس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے آج ہم موجود ہیں بہت شکریہ موجود ہونے کا میڈیا کا حوالہ مرتضہ نے دیا اور اسی سبجیک پہ بہت زیادہ کام کیا ہے جو کہ سوشیولوجز بھی ہیں بہت شکریہ رانا صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہونے کا اگر اکورت اولین آپ سے بات شروع کروں ایک عام تاثر ہے انفورچنیٹ بات ہے کہ اب یہ ایک بقاعدہ پیشہ بن چکا ہے مافیا بن چکا ہے اور لوگ کہتے اس کے تانے بانے بڑے اہم لوگوں سے جا کا ملتے ہیں تو یہ جو پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے اس میں جیسے مرتضی نے بھی حوالا دیا جگہیں بکتی ہیں یہ پیسہ کئی ٹرانسفر ہوتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے سیدھا فرسٹ افال thank you for having me this morning with you and as مرتضی وحاب صاحب said this is a very sensitive topic and it's also very close to my heart اصال میں اس issue کو ایک ہولیسٹک وے میں دیکھنے کی ضرورت ہے سیدھا ہائیلائیٹ 3 ایسپیکٹ جو ہم کنفرانٹ کر رہے ہیں کراچی کی میٹروپولٹین سیٹی میں اور پورے کنٹری میں جتنے بھی اربن سینٹر ہمارے پاس نا ایک انفلکس ہے بیگرز کی جو آپ دیکھتی ہوں گی اور پہلی بات تو یہ سیسٹ کر رہی ہے اور ان کے پاس کوئی اپنی سسٹیننس کے لئے کوئی ویس نہیں ہے تو پورٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے ساتھ ہم سٹرگل کر رہے ہیں از کنٹری از نیشن سیکنڈلی اس کے ساتھ کرمیلن ایلیمنٹ بھی لگ چکا ہو ہے اور اس بھی ایجز کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو اگر آپ ٹیپ نہیں کریں گے یا آپ اس کو روکیں گے نہیں اور اس کو سٹیم لائن نہیں کریں گے ای وڈ کم توورز ریہیبلیٹیشن اس ویل ایسی بے خواہد مرتضی نے بھی اس کا حوالہ دی اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی ڈسکاس کرنا چاہیں گے تفریق کرنے کی ضرورت ہے اس شخص کے بیچ جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا کرن آپ میڈیا صاحب کا تعلق ہے میڈیا کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے خاص طور پر جس طرح یہ سٹوریز پروجیکٹ کی جاتی ہیں جس طرح ان کو ہانڈل کرنا چاہیے اب ایک حکومت میرا خواہد میں سلسلہ بنانے کی کوشش کریے کہ ان کو سسٹیمائٹیکل ختم کیا جائے اس میں میڈیا کا کردار ہو سکتا ہے صدرہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گی لیکن اس سے پہرے جب آپ مرتضا صاحب سے بات کریں تو میں کوشش کرتی کہ وہ اندر کا آنکر جا گیا تھا کہ میں ان سے کوششن کروں میں کوش آدھا دوں شمار بتا دیتی ہوں دس سال پہلے کوئی بھی رمضان آ رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا سپیشل اوکیشن آ رہے ہیں جس میں بیگرز کی تعداد گدہ گرو کی تعداد کراچی جیسے شہر میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دس سال پہلے یہ گدہ گر آتے تھے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی سپورٹ سیلیکٹ کرتے تھے اور وہاں پر مانگنا شروع کر دیتے تھے لیکن جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر ایک بڑا سوالیاں نشان ہے کہ کہاں پر کیا 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 ہے تو ان دس سالوں میں اب سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ باقاعدہ کھے کے بکتے ہیں باقاعدہ سپورٹ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں باقاعدہ وہاں پر لوگ پوئنٹ کیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اتنے اتنے مانگنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اتنا پیسہ بھتے کے طور پر دینا ہے اس میں مبیئنہ طور پر یہ نام بھیا رہا ہوتا ہے کہ پولیس بھی انوالف ہوتی ہے اور پھر اگر میڈیا اپنا کردار ادا کرنے کی مسلسل ہی کوشش کر رہے ہیں میرے شو میں last week ہم نے crackdown کیا اسٹنگ آپریشن کیا اس کے لئے جہاں ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو بڑے مالز کے باہر کھڑے ہوکے مانگ رہے ہیں اور جب ہم نے ان کا پیچھا کیا تو اچھے ان کے فلائٹس مہاں پر رہے ہیں افراد بھی ہیں اس میں خواتین بھی ہیں اس میں بچے بھی ہیں ایون نیپا چورنگی گلستانے جہاں پر آپ کبھی رات نو بچے کے بعد گاڑی لے کر جائیں تو وہاں پر آپ کو ایسے سٹوڈنٹ پلیں گے جن کو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے ان کے ڈریس وارڈ آپ کے اندازے کے مطابق جو آپ لوگ انہیں سٹنگ آپریشن کیا ان کی ڈیلی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے دیلی آمدنی کمسکم تین لاکھ روپے سے زیادہ تین لاکھ پر ہے پر پر پرسن پر پر پرسن یہ تین لاکھ روپے میں آپ کو پر ایریا بتا رہی ہوں ایریا کی بات اور تین ماف کیجئے گا پندرہ کروڑ روپے ایک مہینے کے اندر اندر یہ اوورال پندرہ کروڑ روپے تو جہاں پندرہ کروڑ کا معاملہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی پیشاورانہ کتنی منظم کتنی سسٹیمیٹک ایک انڈسٹری پاکستان ہم شروع بات آج پروگرام کی یہی کہکے کی تھی کہ جب کراچی کا پہیا چلتا ہے تو معیشہ چلتی ہے لیکن یہ وہ انڈاکیومنٹڈ پارٹس ہیں جو کہ مختلف سورسز آف ریونیو ہیں تب ہی ہم کہتے کہ کراچی پر راج کس کا ہے کون اونرشپ لے رہا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد شہراہوں پر گھومتے گاڑیوں کو روکتے پیدل چلنے والوں سے فریاد کرتے گدگر بچے یاد چلتا پھرتا ایٹم بم کون ان بچوں سے بھیک بنگواتا ہے بھیک کا پیسہ کسے جاتا ہے کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے ان چھوٹے گدگروں کی موجودکی نے کئی سوالات اٹھا دیئے میں نے ہر کام کے بس میرا شوک اس میں گزرے پولیس حکام اور صوبائی حکومت کے عہدے دار گدگروں کے خلاف گرینڈ آپریشن اور نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کا کئی بار اندیا تو دے چکے لیکن ان پر امن تحال نہیں ہو سکا اپنی مجبوری کے طرح اپنا آپ چلانے کے لیے اس لیے مانگتا ہوں ضرورتی سمر کی ہے کہ ان گدگروں کو روک کر کسی امن دشمن پاکستان کا علیکار بننے سے بچایا جا سکتا ہے جی جناب welcome back to آج پاکستان be the change instead of giving them the change آپ کے پاس جو چھٹا پیسہ ہوتا ہے وہ کسی کو حوالے کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سوچ لیجے گا کہ یہ ایک بقاعدہ منظم قسم کا اس وقت ایک پروفیشن بدتا جا رہا ہے جس میں ہم trends دیکھتے ہیں ابھی ہم کچھ numbers کی بات کر رہے تھے 65,000 تو آپ کو ایسے beggars نظر آئیں گے صرف کراچی شہر میں جو پورا سال یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن جب بڑے مہینوں کی آمد ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخیر حسرات اپنی زکاة اپنی جو support ہے وہ لوگوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ beggars خصوصی ان مہینوں میں کراچی شہر میں آتے ہیں اور اپنے پورے سال کا راشن لے کے چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ انا موجودے جنہوں نے بہت کام کیا ان کی موبائل وانس بھی انہوں نے کئی سلیوشن اور سٹراتیجیز بھی پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے خاص طور پہ یہ کہ ان beggars کا یا ان گداغروں کا بائیومیٹرک ہو جائے ان کو برد سرٹیفیکٹ دیا جائے ان کو کوئی سفیت پوش اچھا ڈگنیفائیڈ پروفیشن یا کام یا ہنر سکھا دیا جائے جس سے یہ اس لانت سے اس شکنجے سے نکل سکیں so let's find out if that is possible رانہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس میں کیا رکاوٹیں آتی ہیں آپ اس شکنجے میں اگر کوئی پھس جائے تو اس کا نکلنا ناممکن کیوں ہے دیکھیں اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں ایک فیکٹر ہمارا ایسا ہے کہ یہ چیئرٹیویل اپروچ ہے جن تھرڈ وال کنٹریز میں آپ دیکھ لیں جہاں چیئرٹیویل اپروچ ہوگی جہاں رائیڈ بیس اپروچ نہیں ہوگی وہاں لوگ جو ہے آپ نے دیکھا جتنے لوگ ان بیگرز کو کہتے ہیں کہ ہمیں نیوسنس کرتے ہیں یا ڈرگ سمگلنگ ان کے تھروں ہوتی ہے ان کے تھروں ہیمنٹ سیفرکنگ ہوتی ہے ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے کہ کراچی شہر میں ایک نہیں دو نہیں کئی ایجنسیز اس طرح کی کام کر رہی ہیں جو یہ ڈیٹا کلیک کرتی ہیں پروسی کا ایشو ہے اور خاص طور پر اگر اس میں بڑے پیمانے پر نہ بھی سوچوں تو ان چھوٹے بچوں سے آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں یعنی آپ ان کو پیسے دے کے ان کو رجھا سکتے ہیں ان کی باڈی پروٹیکشن کوئی نہیں ہے یہ سیف نہیں ہے یہ ڈرگ ٹرافیکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو سگریٹ بھی لاکے دے دیں گے کوئی کام بھی آپ ان سے کروا سکتے ہیں تو اتنا ورنربل آپ نے ان کو رکھا وایا تو اس پہ ابھی تک کام کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں سب سے بڑا ڈیلمر آئے کہ ریاست کی ترجیحات نہیں ہے پاکستان میں 43% بچے انڈر 15 ہیں لیکن کوئی بچوں کی وزارت نہیں ہے بیندل صوبائی ہم مانگیں پتہ نہیں کون کون سی وزارتیں موجود ہیں یہ آپ کی مین پرائلٹی ہے دوسری چیز آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان نے یوین کنونشن فور دا رائٹ آف چائل سائن کیا تھا 1990 میں اس میں جو اس کا آرٹیکل 19 تھا اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے ہر بچے کو ہم نگلیکٹ سے ایکسپلائٹیشن سے وائلنس سے بچائیں گے لیکن اگر ہم کراچی کے 974 سگنلز پہ دیکھ لیں کراچی کے کوئی آپ دیکھ لیں 213 شاپنگ سینٹرز میں دیکھ لیں یا سٹی کورٹ میں دیکھ لیں جہاں ریاست رکھنا چاہتی ہے بیگر کو رکھتی ہے اگر ائرپورٹ پہ نہیں رکھنا تو وہاں بیگر نہیں ملے گا آپ کو آپ نے بڑے بڑے مال جو بڑے بڑے ایلیٹ لوگ کہ وہاں اگر نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا ہماری ایک منافقت ہے اس لنہ تو کہا جائے کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری نظروں کو اچھے نہیں لگ رہے یہ ناسور ہیں تو جی ان کو یہاں سے اٹھا دو لیکن مسئل کو نہیں خطرہ نہیں ہائی کورٹ میں امیر لوگ آتے ہیں وہاں نہیں رکھتے ہیں سٹی کورٹ میں غریب آتا ہے سنتالیس زارد لوگ وزٹ کرتے ہیں وہاں بیگرز کھلے آم گھوم رہے ہیں وہ ہر سیڈی پہ بیٹھے ہیں اور وہ سارے انفرمیشن کیس کی لیک کر رہے ہیں سیڈی میں آپ کو سنتالا بتاؤں اس پہ بہت بڑی پولٹی کل اکانومی ہے جو ان لوگ کو فائدہ دے رہی ہے جو لوگ جو ہے اس کراچی کو پاکستان کو ایک پیسپول انویسٹر کیلئے کیسے پیسپول ہوگا جب کوئی انویسٹر آتا ہے تو آپ اس کے بونٹ پر بندر بٹھا دیتے ہیں اور ایک بچہ بٹھا دیتے ہیں اور آپ اس کو کو اتنا نیوسٹر کریں تو وہ پھر ایسی جگہ کو چیوز کریں گے انویسٹر کیلئے جہاں پر سیف ہیلی اور کوٹیکشن انویرمنٹ ان کو ملے کرن آپ کیا کہیں گے جتنا آپ کا کریکڈاون اور انویسٹیگیٹیو رپورٹنگے سوالے سے رہی ہے نہیں نہیں انفرچنٹی ٹرنڈز ہم دیکھتے کبھی ہم دیکھتے ایک بچہ آپ کو ملے گا جو انگریزی میں بات کر رہا ہے جس کو ہم نے ایک دم ایک پیمانہ بنا لیا کہ یہ پڑھا لکھا یہ سکول جاتا ہے اور ضرورت کی تہت نکلا اب انگریزی میں آپ کو کہنے کی کوشش کرے گا کہ جی میرے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے کوئی بہنے ہیں مجھے سکول جانا ہے سکول کی فیز دے نہیں ہے آپ فوراں پیسے دے دیں گے کبھی آپ ایک دم دیکھتے ہیں اور آپ کبھی ریکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ترانس جنڈرز آپ کو نظر آنے لگ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم انڈر سرڈ ہیں ہمیں سب سے زیادہ تشددود کا اور چیزوں کا تارگیٹ بنایا جاتا ہے تو یہ ٹرینڈز کہاں سے آتے ہیں یہ ٹرینڈز بیسیکلی وہ جو ہم نے بات کا آغاز کیا تھا اور انہیں گا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں تو وہ جو میرا سوال وہ ہی رہ گیا تھا کہ پچھلے دس سالوں میں اور اس سے پہلے بھی آپ ہی رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے یعنی what do you have to show for those videos آپ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں میں کل سے ریلیٹ کروں گی کل یہاں پر آپریشن ہوا ہے انکوچمنٹ کا اور اس پر لوگوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کیم سی کو پیسے دیتے ہیں تو ہم تو دوارے لگائیں گے اپنے پتھارے اور یہی چیز یہاں پر بھی ہے جو یہ بیگرز ہیں جو گدہ گار ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پر مافیا ہے یا پھر پولس کی انوالمنٹ ہے ہم تو پیسے دیتے ہیں اور ہم تو کریں گے اور آپ دیکھ لیں کتنی بھی دفعہ کیاک ڈاؤن ہوا ہمیشہ یہی ہوتا ہے دوبارہ آپ کو تمام کی تمام نظر آتے ہیں یعنی سختی تب آتی ہے جب ایک تھوڑا سا ایکشن ہوا کہیں اوپر سے پریشر آیا ان کو کلین اپ کیا گیا لیکن ایک طرح سے وہ جو ہم سسٹیماتک ہونے کی بات کر رہے تھے ایک منظم طریقہ موجود ہے میں چھوٹی سی آپ کو انٹرین ہوں لازٹ ہیئر رمضانوں میں مشتاق مہر صاحب تھے انہوں نے ایک آرڈر دیا کہ آج اب رمضانوں میں کوئی نہیں آئے گا نہ ہی تو کافرک کے نظام کو خراب کرنے دیا جائے گا نہ کوئی بھکاری پاک کراچی میں آئے گا نہ کسی مول پہ دکھائی دے گا نہ گلیوں میں نہ سڑکوں پر لیکن کیا ہوا کہ رمضان شروع ہونے سے پندرہ دن پہلے پندرہ شعبان کو پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں ایک لاکھ بھکاری آگئے اور اس پر کچھ بھی نہیں ہو سکا جو آرڈرز جو بات ہیں ایون ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے بات کریں ہم کوشش کریں کہ ہم حکومتی نمائندوں کا زمین کو جگا سکیں کہ آپ ہمارے مستقبل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ جو بچے کے تین سال کے دو سال کے وہ چھ مہینے کے بچہ وہ دو سال کا بچہ جسے مجھے اپنی بیٹی دیکھ کے میں اسے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو یہ سوچ کے خانسی کا سرپ نہیں پلاتی کہ یہ سوئے گی اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا اور اب چوبیس گھنٹے کے لیے ایک بچے کو سن کیا رہا ہے سن کیا رہا ہے بلکل سلا رہے ہم گھوٹ کرنی انہال ہاں کرا ہر چیز میں سپریم کورٹ انٹریوین کر رہا ہے اس کا مطلب ہے میچے سارے سسٹرم آپ کے ایڈمیسٹیشن کے فیل ہوگی کہ لوگ سپریم کورٹ کے کہنے پہ بیگر اٹھائیں گے سپریم کورٹ کے کہنے پہ انکروچمنٹ اٹھائیں گے یہ جو باپ کی بات ہے اس میں میں خیال میں کورا تولین کا ڈریکٹلی پارٹ بنتا ہے کہ what is the administration doing actually نا یہ بڑی I come from government لیکن I I am accepting کہ یہ جو ایک ریکرنس ہو رہی ہے چیزوں کی جیسے کرن نے بات کی کہ پتھارے واپس آ جاتے ہیں اور ایک کیمپین لانچ کی جاتی ہے کہ جو اگزسٹنگ لاؤز اس کے تحت ہم بیگری ختم کریں گے ان بیگرز کو ہٹائیں گے نئے بیگرز نہیں آئیں گے آن روڈ اس کے بات پھر کیا ہوتا ہے تو وہ جو ایک کانسٹنٹ ویجلنس ہے نا that is actually missing in the system نہیں کانسٹنٹ ویجلنس کے الاوہ کورا تولین اگر مثال کے طور پر آپ لوگوں نے کہیں action کیا as government اور وہاں سے صفائی ہو گئے جب وہ لوگ واپس آ رہے ہیں تو کوئی تو یعنی ناسے ویجلنس action لینے کے لیے کیا آپ اپنے ہاتھ بندے وے پاتے ہیں کیوں نہیں ایکشن ہو پاتا ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ایکچولی نا صدرہ بہت ساری پریورٹیز ڈیلی بیسیس پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کی کر رہے ہیں اگزائیٹلی تو وہ جو کہتے ہیں کہ ترجیح ایسا نہیں کہ ترجیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے چیزوں میں وہ نیچے پسٹن ہو جائے ہیں ایسا نہیں ہے یہی تو ایسی طور پر ہمیں اپنا ہمیں اپنا ہمیں اپنا مجھے لگتا ہے ہم سب کو every one of us from government from residents ہمارے residents country as civic responsible civic civilians ہمیں اپنا role play کرنے کی ضرورت لیکن یہ role کے ساتھ سا جو authorities ان کو بھی تو اپنا کام کرنا بڑھے گا میں اور کرن جا کے تو پتھارے اگر 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 بڑھائیں گے یہی سے discussion کو آگے بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے کیا ہم یہ بات کرکے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا کردار نبھانا ہے معاملے کو ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں ذمہ داری باہرال کسی نہ کسی ادارے کی بنتی ہے حکومت کی بنتی ہے صوبائی حکومت کی بنتی ہے ابھی میرا پینل یہاں پہ موجود انہوں نے کہا کہ جی کئی رپورٹس جب بنائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس پہ ایک منظم سٹراتیجی بنائی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ تمام سٹیکھولڈرز کو جو انجیوز ہیں جو میڈیا ہے جو اس پہ کام کر چکا ہے ان کو آن بورڈ لیا جائے اس کو اس کنسلٹیٹیو پروسس میں ملائی جائے ساتھ لیکن کب یہ رپورٹ بن جاتی ہے کب اسیمبلی تک پہنچ جاتی ان سے نا کنسلٹ کیا جاتا ہے الٹا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ انجیوز تو ہمیں بدنام کر رہی ہیں لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سچ سچ بتائیے کہ کیا آپ کو کراچی شہر کے کسی بھی ٹرافک سگنل پہ کسی بھی سناک بار پہ کسی بھی جو سینٹر پہ آپ کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ چار یا پانچ بچے آپ کو آکر آپ کا آپ کا دامن پکڑ کے یہ نہ کہتے ہوں کہ ہماری مدد کر دیجئے ہمارے گھر میں حالات بہت خراب ہیں یا ہمیں بھوک بہت لگی ہے اب ایسے معاملات کو دیکھ کے آپ کا دل تو پسیر جاتا ہے لیکن اور اسی پہ ہم بات کرنے کی آج کوشش کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کے اٹ گر بھی تو بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں بچے کو دیکھ کے ہمیں طرح سا جاتا ہے بڑھے کسی شخص کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس بڑھاپے میں وہ بچارہ اتنی گرمی دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن کبھی کیا ہم سوچتے کہ یہ کہاں سے آرہے کس نے اس کو یہاں پر بٹھایا صدر مجھے لگتا ہے کہ اب کافی اویکننگ ہے ہماری سوسائیٹی میں جب ہم آپس میں فرنز بیٹھتے ہیں یا فیملی تو لوگ بہت بات کرتے ہیں میں نے خود اس طرح سے سوچنا سٹارٹ کر دی ہے آپ تو ٹھیک کا کہ آپ کو رحم آ جاتا ہے اور جس طرح کا ہمارا ایک سوشل فیبرک ہے اس میں ہم اس بات میں بڑا سکون محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ ہیلپ کر دی چھوٹی موٹی ہیلپ آپ نے کر دی آپ کے گاڑی کے بلکل دوسری سائٹ پر کیسا بند ہے جس سے آپ کچھ تھوڑا سا زکاة دے سکتی ہیں اس مائنسٹ کو آپ کیسے دیکھیں اور میں ساروں کے سامنے رکھنا چاہوں گے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ مکڈانلز جا رہے ہیں یا کسی بڑی فورڈ چین میں جا رہے ہیں وہاں آپ نے دس ہزار روپے خرچ کی ہیں یا آپ کسی سوپر سٹور سے نکلیں آپ کی ٹرولی لدہ لد بھری بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کم سے کم اندر بیس ہزار پچیس ہزار کا بل دی ہے اور جیب سے آپ دس بیس روپے نکال کے ایک بچے کو دیتے ہوئے آپ فخریہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی میں نے ایک والیٹی رکھتی ہے ایک سکون بھی حاصل کرتی ہے ایسا ہے کہ اب بہت سنسبل لوگ بھی ہیں ہمارے آس پاس میں ایسے لوگوں کو پرسٹلی جانتی ہوں جو ڈسکریج کر رہے ہیں اور وہ خود سے ان بچوں کو ہاتھ نہیں بڑھاتے یا ان کے کانسلنگ وہیں اپنی گاڑی کے ساتھ سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو یا آپ کی فیملی کہاں ہے یا آپ کو کام کرنا چاہتے ہو اچھا بہتر طریقہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آئے اور وہ کہے کہ اس کو بھوک لگی ہے تو اگر آپ کے ادگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ اس کو کچھ کھانے کی چیز لے کے دے سکتے ہیں بلکل ایسی جگہ کیونکہ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اکلیس وہ اس کی پیٹ نہیں وہ پھر بھی پیٹ پھر بھی پیٹ آپ کے سامنے کھاتا ہے پندرہ روپے کلو میں وہ روٹیاں بیچی جاتی ہیں میں نے خود اس سے وٹنس کیا ہے ایک خاتون آئی ہے بچے کلا دیجئے اب برینڈڈ لائک آپ بچہ دیکھ اچھا یہ پیلاتی ہوگی بچ سیل اس نے مانگا ہے تو آپ نے دلا دیا اور وہیں پری کھڑے ہو کے پانچ منٹ بعد میں دیکھتی ہوں کہ میڈیکل سٹور والے سے آپ یہ کیمیسٹری ہے دو پانچ منٹ کے بعد آپ دوبارہ گئے اور آپ نے گریل پہ وہ باکس واپس کیے اور کیش لیا اور چلتے بنے تو یہ جو محترمہ بات کر رہی ہیں انڈویجویل کپیسٹی میں ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے مانیڈ چیز کرنے کی ضرورت ہے کیرن ابھی بھی آپ کے ایسے کہہ رہے تھے کہ اس وقت شہر کا کوئی کیمیسٹری اور فارمسی ایسی نہیں ہے جس کے باہر آپ کو اسی طرح کے گداغر ایک پرانی سلپ لے کے کھڑے نظر آئیں گے کہ ہمیں بھی دوا لے دیجئے دوا آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ آپ اس کو دیکھتے آپ تھوڑے سے پیسے دیتے آپ آگے بڑھ جاتے اسی طرح آپ کو بہت دفعہ آپ نے ایک ایسا پیر دیکھا ہوگا ایک بوڑی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوگی بیٹا سر پہ ہاتھ پکڑ کے رکھا واہ ہے ماں دمے کا اس کو ایسا لگ رہا ہے اٹیک ہو رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیکٹکس ہیں ہم نے ہر جگہ دیکھی ہیں سن طرح بقاعدہ جگہ ہیں جہاں جلے ہوئے کا میک اپ ہوتا ہے بقاعدہ جگہ ہیں جہاں مسجد کے بنتے ہیں رحمانیہ ہی نام ہوتا ہے سارے بچوں کے ہاتھ میں رحمانیہ ہی کی رسیدیں کیوں ہوتی ہیں یہ پورا ایک میں کہہ رہا ہوں سسٹمیٹک اپروچ ہے جس میں جباسی جنا سیول یا کارڈیو یا ایسی جگہ کا یا سٹی کورٹ جہاں پہ لوگ کی جذبات سے لوگ کی نفسیات سے کھیلنے کے انہیں موقع ملتے ہیں وہ ان جگہوں پہ بقاعدہ پلان طریقے سے اپنا اٹریبوشن کرتے ہیں اور آپ سے وہ رانہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی جو بہاب صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس میں تفریق تو کرنی پڑے گی اور شروع میں کروٹو لین نے بھی کہا کہ غربت بہرال ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ان کو کوئی نوکری نہیں ملتی دہاری نہیں ملتی وہ ہم تفریق کیسے کریں پیشاور جس کے جو جنونلی مستحق ہے سترہ بہن چیز ہوتی ہے کہ آپ انسٹیٹوشن اپنے بنائیں اور انسٹیٹوشن جو ہے فنکشن کریں مثال کے طور پہ اگر انیس سو چھانوے میں عبداللہ شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب کے والد صاحب نے ایک بیگر ریابیلیٹیشن سینٹر کی دس اکڑ جگہ لانڈی جیل سے آگے پلان کیا تو انیس سو چھانوے میں جہاں سے بیگر آتے ہیں کراچی میں ان چار سو سینٹرز کمیونٹی میں کمیونٹی کانسلنگ ہم نے تین کمیونٹی کو موڈل بنایا آزم بستی چین ایسر گوٹ اور امریکن امیسی کے پیچھے اجیت پرنی آپ سب لوگا آ کے دیکھ بھی سکتے کہ وہاں کس طرح بیگرز کو ہم نے نکال کے ان کو مینس ٹیم میں ایڈوکیشن میں ڈالا ہنر میں پہلا سیف ہمارا تھا برس سیڈیفکیٹ اور شناختی کارڈ ان کے بنوائے نادرک سے میں نے بات کی ڈی جی سے پہلے میں ان کو ڈیٹا میں لے کے آئے دوسرے میرے لے میں ہم ان کو ایڈوکیشن اور انٹرپینورشی ایک ہم کیوں نہیں ایسا موڈل بنا سکتے اکثر جو ہمارے ان لیگل امیگرنٹس ہیں میں لوگوں کو یہاں پہ یہ بات بھی کہنا چاہوں گی یہ کندازے کے مطابق کراچی کی ایک تہائی یا ایک چوتھائی جو پوپلیشن وہ ان لیگل امیگرنٹس کی ہے جس میں برمیز بھی شامل ہیں جس میں بنگولیز بھی ہیں اب یہ یہاں پہ آکے نیچرلائز ہو گئے ہیں ان کی یہاں پہ فیملیز ہیں جو بچے جن کی ولادت یہی اسی ملک میں ہوئی ہے اب ان کا سٹیٹس کیا ہے اگر آپ کو ان کو اس شکنجے سے نکالنا ہے اس کرمینل ایکٹیوٹی سے یا ان کو ولمرابل ہونے سے بچانا ہے تو کچھ پرسیجرل چیز پہلا ان کو رائٹو ایڈنٹیفیکیشن دے نا دوسرا ایڈوکیشن کسی نکالنا ہے دے شک وہ کنڈیشنل کیوں میں تو یہ بھی کہتی ہوں کہ پہلا آپ ان کو رائٹ آف ایڈنٹیفیکیشن کنڈیشنل دیں کہ وہ سال بھر پاکستانی اگر کوئی یوکی جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں دو سال پہلے رو نیچرلائزو وہاں پہ ٹیکسز دو اس کے بعد اگر ہم سمجھیں گے تو ایک ٹیس دو اور اس کے بعد شہریت ملے گی پاکستانیز بات پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نیشنالیٹی لینا زیادہ مشکل ہے جی جی اور دوسری بات دیکھیں صدرہ کے کسی نے کہا نا کہا چیز دو سکول میں آپ کے 20,000 سکول ایسی ہیں جو تنخواہیں خالی ان کی وہ ویگو پہ بیٹھ کے گن پکڑتے ہیں ہیڈ ماستر ہیں ساری یہ ہارش ریالیٹیز گورنمنٹ کو ماننی پڑے گی نہیں اور ہارش ریالیٹیز میں آپ کو یہ بتاؤوں ہم نے ابھی ایک دوست کے ساتھ اب بہت لوگ اس کا جانتے نام لینا نہیں چاہوں گی ایک گورنمنٹ گرل سکول کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اس کو ری سٹرکچر کرنے کے لیے دین چیزیں دینے کے لیے اور یقینا جیسے ہی یہ ٹرانسفر ہوا ہمیں پتا چلا وہ ایک سکول میں نائن پرنسپلز ہیں پتا یہ چلا کہ تقریبا اٹھارہ سو یا کتنے ہزار سکول یہاں پہ کہے جاتے ہیں کراچی شہر میں جب ان کی ایکچول تعداد بنائی گئی وہ ایک ہی سکول میں کلاس 2 اور 3 کو ملا کے ایک سکول کہا جاتا ہے 4 اور 5 کو ملا کے ایک سکول کہا جاتا ہے تو آپ کے اندازے کے مطابق جو ہزاروں میں نمبر تھا سکول کا وہ دراصل صرف 980 سکول تھے کراچی شہر میں پبلک سکول کی بات کر رہے ہیں خیر بارہ اور صرف آپ تو ماشاءاللہ میں نے دیکھے آپ نے بڑے لوگوں کے ساتھ قرنگی میں دیویلپر کی کوشش کی آپ کا بڑا کام ہے اس بیگراؤنڈ ہے تو آپ دیکھیں جن لوگوں نے انیشیٹیو لیے ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں ادھر سے سوشل سیکورٹی بلیک میلنگ ایو بی آئی بلیک میلنگ کسی کو اچھا جو کام کرتا اس کو عبرتناک بنا دوں جو انکر اچھے ترہا ایشو کو اٹھائے اس انکر کی پرسنیلیٹی کی اوپر لوگ شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی کرن سبجکٹ اتنا وسیع ہے لیکن پھر بھی ہم دوبارہ یہی کہنا چاہیں گے بی دی چینج بی فور یو گف دی چینج یعنی جب آپ لوگوں کو اپنا کھلہ چلڑ پیسے جب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچئے کہ یہ لاجر گیم میں کہا جاتا ہے پھر بھی ہمارا دل رحم دل ہے اللہ تعالیٰ شاید اسی صدقے میں پاکستان کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں اور آگے بھی اسی طرح معاملات چلتے رہے لیکن جہاں بہتری کی گنجائش ہے وہاں بہتری آنی چاہیے اسی کے ساتھ مجھے یعنی صدرہ قزد دیجئے اللہ حافظ